بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ خاتم النبیین ورحمت اللہ عالمین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سکریننگ ٹیسٹ گورنمنٹ نے انٹریڈیوز کر دیا ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں لیا جا رہا ہے اور پھر اسے دیا کیسے جائے تاکہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں اور اگلے سٹیج کے لیے اپنے آپ کو الیجیبل کریں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ دو سو قویشن ہوں گے ایم سی کیوز کی شکل میں اسے ہم کہتے ہیں کہ ایم سی کیو بیسٹ پریلیمنری ٹیسٹ ایم پی ٹی تو اس میں دو سو ہی مارکس ہیں دو سو ہی سوال ہیں دو سو ہی منٹس دیا جائیں گے گویا کہ تین گھنٹے بیس منٹ کا یہ پیپر ہوگا اور آپ نے ایک سوال کو ایک منٹ ہی دینا ہے اور ایک منٹ میں جو فوری طور پر آپ کے ذہن میں کلک کرے انسر آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے زیادہ اس پر وقت نہیں لگانا سوچ اوور ٹو دے نیکسٹ اس لیے کہ این امکان ہے کہ دو سو میں سے چھا سٹ آپ کے ٹھیک ہو جائیں دوسری اچھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے نیگٹیب مارکنگ اس میں نہیں رکھی تو لہذا اس میں پاس ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں اس میں وہی لوگ ناکام ہوگے جو کہ انتہائی بیسک چیزیں بھی نہیں جانتے اور جن کی جو تیاری ہے وہ بالکل ہی نامناسب ہے اور وہ کینیڈیٹ جو کہ سنجیدہ نہیں ہیں اگزام دینے میں تو وہ جو کہ نون سیریس کینیڈیٹس کو صرف سیو آؤٹ کرنا مقصود ہے اور اسے یہ ہے کہ ان کے تعداد کم ہو جائے گی اس لیے کہ ایپی ایسی کا ٹائم بہت کنزیوم ہوتا تھا جب دیکھا گیا ہے کہ انیس سو اٹھانوے سے آن ورڈ ڈیٹا بتاتا ہے کہ ٹین پرسنٹ کینیڈیٹس جو ہے ان کی تعداد انکریز ہو رہے یا ہر سال اور اکارڈنگلی گورنمنٹ کو ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے اور ٹائم اتنا لگ جاتا تھا تقریباً بیس ماہ کے قریب ایپی ایسی کو لگ جاتے تھے مکمل اگزام کنڈکٹ کرنے میں اب وہ ویجولائز کرتے ہیں کہ اس سے کچھ جو سیو آؤٹ کریں گے کینڈیٹس صرف سنجیدہ کینڈیٹس بھی اس میں سے نکالیں گے تو اب بیس ماہ کی بجائے وہ بارہ ماہ میں اسے مکمل کر لیں گے تو دس اس گوڈ فار کینڈیٹس ہے اس ویل کہ ان کو اتنا صبر کے مراحل سے نہیں گزرنا پڑے گا چونکہ اکثر کینڈیٹس کہتے ہیں باقی اس میں وہ تمام دوسری جو کنڈیشنز ہیں الیجیبیلیٹی کی وہ وہی رکھی گئی ہیں جو پہلے تھی مثال کے طور پر ایج لیمیٹ بھی وہی ہے اکیس سال اور تیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اور کٹ آف ڈیٹ بھی وہی ہے کتیس دنبر بیس سو اکیس کو جو لوگ اکیس اور تیس سال کے درمیان ایج گروہ میں ہیں اور باقی دو سال کی جو ایج یوزیل بیس سو انیس کے جو قوانین ہیں ایپی ایسی کے وہی اپلائی ہوں گے اس میں جو کہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں دو سال کی کنٹیلیٹ سروس ہے ان کی تیس سے بتیس سال ایج لیکس ہو جاتی ہے اسی طرح وہ جو بیک وڈ ایریاز کچھ ہیں فاتہ ہے ڈی جی خان کا ٹرائبل ایریہ ہے اس طرح منشن ہے ان کے بھی سو جنی کے رولز آپ دیکھ لیں ہیں اپی ایسی کے تو وہاں ایج کی لیکسیشن کی جو سولت ہے وہ کن کن کو مجسر ہے تو وہ اسی طرح ہے کولیفکیشن بھی وہی رکھی ہے سیکنڈ کلاس گریجوئٹ آپ ہونا چاہیے اور دوسری بات اگر آپ سیکنڈ کلاس گریجوئٹ نہیں ہیں تھرڈ کلاس میں ہیں تو پھر آپ اگر ماسٹر کیا ہوا ہے اس میں آپ سیکنڈ ڈویجن ہے آپ کی تو پھر آپ بھی الیجیبل ہیں 33 پرسن پاس ماسٹی لئے رکھے ہیں انہوں نے دیکھا کہ خاص طور پر سندھ اور بلوزستان جس میں سے کم لوگ پاس ہوتے ہیں جہاں کا تھوڑا سا تعلیمی میار اتنا بہتر نہیں ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ماضی میں جو ریٹن کا انیلیسز دیکھا کہ کمپلسری میں یہ لوگ 33 فیصد مارکس لے لیتے تھے تو اس لئے انہوں نے 33 پرسن رکھا ہے تاکہ وہاں سے مناسب تعداد میں کینڈیٹ ان کو مل سکیں یہ نہ ہو کہ بلوزستان سندھ سے کینڈیٹ ہی نہ ملے تو اس لئے یہ اتنا بڑا بیلنس میں سمجھتا ہوں انداز ہے کہ انہیں کینڈیٹ بھی مل جائیں لیکن نون سیریس کینڈیٹ بھی سیو آٹ ہو جائیں تاکہ وہ ٹائم لیوز کو کنکلور کر سکیں سارے اگزامینیشن کو اب اس میں پانچ ایریاز ہیں جہاں وہ آپ کو ویلویٹ کر رہے ہیں اس میں باقی ایریاز تو سارے کمپلسری سبجیکٹس ہیں صرف ایک اردو انہوں نے اضافی ڈالا ہے تو ایک چونکہ پاکستان میں نیشنل لینگویج کے حوالے سے ایک پریشرز بھی ہیں اور ہماری ڈے ٹو ڈے لائی میں اور افیشل لائی میں ایون اردو کا عمل دخل ہے کومنٹی کی طرف سے ہدایت بھی ہے تو اسلامیہ جو ہے ٹونٹی مارکس کا رکھا ہوگا ہے اس میں جو نون مسلم ہیں ان کے لیے سیوکس اور ایتھکس سے ریلیٹڈ کوئسٹن ہوں گے باقی اردو جو ہے اس میں گرامر اس کا یوز ایج اور ٹرانسلیشن یہ ٹونٹی مارکس کا رکھا ہے انگلیش جو کہ سنسٹیپ پارٹ ہے جہاں آپ کو تھوڑی توجہ کرنی چاہیے وہ ہے کہ انگلیش وکیبلری گرامر یوز ایج اور کمپریہنشن تو یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ آپ کا انگلیش پیسی اور کمپوزیشن میں ریٹن میں پوچھ جائیں گی یہ فیفٹی مارکس ہیں لہذا جو کمپلسٹری کی تیاری کر رہے ہیں تو اس صاحب سے میں سمجھتا ہوں ان کی یہ بھی تیاری ہو جائے گی پھر جنرل ایبیلٹی جو ہیں سکسٹی ماس اس کے رکھیں یہ ذرا لمبا چوڑا سلسلہ ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو بیسک اریتمیٹک ہے الجبرا جیومیٹری یہ سیکنڈ سکول سرٹیفیکیٹ جو سمجھیں میٹک لیول کی جو اریتمیٹک ہے الجبرا ہے جیومیٹری ہے اسی سے لیٹر چیزیں ہوں گی اس سے مارکیر میں کتابیں ملتی ہیں تو آپ تھوڑا سا اندازہ لگانے کے لیے کس طرح کے کویسچن بیسک ہوں گے تو آپ دو کتابیں خرید ایسی سکتے ہیں جہاں اس طرح کے ایم چی کیوز کا تھوڑا سا کا ایکسپیرینس ہو جائے اور ایک دم آپ کو عجیب و غریب نہ لگے وہ کیا شکل اس کی ہوگی چیکہ فرس ٹائم سکریننگ ہو رہا ہے پی ایسی کا اس لیے کچھ لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا تو بیٹر ہے کہ لوجیکل پرابلم سالونگ انیلیٹی کل اویلیٹی ان منٹل اویلیٹی یہ بھی اس طرح کی کتابوں میں موجود ہوتے ہیں کہ کس طرح کے کویسچن آپ کو کیا جائیں گے تو یہ سکسٹی مارکس ہیں اس کے آخری چیز جو پانچ مہ پوائنٹ جنرل نالج کا ہے جس میں ایوری ڈے سائنس ہے کرنڈ افیر پاکستان افیر سے مطلقہ سوال ہوں گے یہ ففٹی مارکس ہیں تو اب یہ سارے کے سارے کپرسی ایڈیاز ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا ہم اس کو ٹائم ڈیووٹ کریں اس لئے کہ تیس مئی کو ہمارا ریٹرن اگزام ہونا ہے تو اب یہ بیس فروری کو یہ ہو رہا ہے اور اچھی چیز یہ ہے کہ اسی دن انہوں نے آنسر کی جو ہے اپی ایسی نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دینی ہے آپ اسی دن اندازہ لگا لیں گے کہ ویر یو آر تو فوراں آپ گیا کہ ریزلٹ آپ خود ہی اپنا آنانس کر دیں گے تو امیجیللی یو سٹارٹ فوکسنگ آن دا پیپریشن آف دا ریٹرن اگزامینیشن ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ رائٹ نو بھی ہم یہ نہیں ہے کہ سکریننگ کی اتنی سینسٹیف ہو جائیں کہ وہ ایم سی کو کی کتابیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے سارا وقت لگا دیں اور سارا دن اسی کو پڑھتے رہیں دیکھیں چیز یہ ہے کہ آپ کا جو سارا کمپلسری ایریہ اسی میں سے کوئسٹن ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ٹائم بیس پر بھی تک اس کو ڈیووٹ کریں یا ایم سی کیوز کو کریں آپ ففٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ آپ کمپلسری کو کریں اس لیے کہ کمپلسری صحیح کوئسٹن آ رہے ہیں لیکن آپ کے ریٹن بھی سجار تیار ہو رہا ہو کیونکہ سب سے بڑا ٹیسٹ اصل جو میں کہتا ہوں جو آپ کا ٹیسٹ ہے جس نے آپ کو سی ایس ایس کرانا ہے وہ ریٹن ہی ہے تو اگر جی یہ سٹیج ہے یہاں یہ گزرنا ضروری ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس پالیس سے یا اس سٹریٹیجی سے یا اس ٹائم منجمنٹ سٹائل سے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو یو کین گیٹ تھرو دا سکریننگ ایس ویل کہ آپ ایم سی کیو تیار کریں باقی تھرٹی پرسنٹ آپ کپلسری کو اسی طرح دیں ٹائم ٹونٹی پرسنٹ ٹائم آپ آپشنل کو بھی دیں اس لیے کہ آپشنل کی کئی چیزیں آپ ایسی ہوں گی جو آپ دیکھیں گے کہ وہ دیار ہلپنگ یو ان دا سکریننگ اس لیے کہ جو انگلیش ترمینالوجی ہے وہ وہاں سے آپ کو آپشنل سے بھی مل رہی ہے اور کئی جنر نالج کے سوال ہیں کرنٹ پھر کے پاکستان پھر کے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو آپشنل ہیں دیار سپورٹنگیو تو یہ وہ چیزیں ہیں بیسک تو دس اس گوڈ اور کوئی سے خوف جدہ ہونے کی چیز نہیں ہے یہ جو جن کی سی ایس ایس کی اچھی تیاری ہو ان کے لیے سکھنئے کچھ نہیں ہے تو لہذا اس سے سورfriend اس سے ایس ایس ایسک سکھنئے کجوڈ 13th میکو جو ہو رہا ہے اور آپ کو تھوڑا سا اسے مل گئے تو لہذا جو پہلے ٹائم نہیں دے سکے ان کو یہ بنانے بھی ایک طریق کرکار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سال آپ کے لیے کہ آپ کو کچھ ٹائم مل گیا ہے with all these things and all prayers from my side thank you very much God bless you